بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یوکرین نے رشیہ کے اندر ایک ڈونٹ سٹرائک کی ہے اس سے پہلے بھی یوکرین رشیہ کے اندر ڈونٹ سٹرائک کرتا چلا آیا ہے لیکن اس ڈونٹ سٹرائک کے اندر یوکرین نے میرا حیال ہے رشیہ کا سب سے بڑا نقصان کر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ رشیہ کا جو ایک ہی فیفت جنریشن کا جہاز ہے اور رشیہ کے پاس انتہائی کم نمبر کے اندر موجود ہے آپریشنل ہے اس میں سے ایک جہاز کو یوکرین نے تباہ کر دیا مطلب آلریڈی رشیہ کے پاس ان ایسیو فیفٹی سیون جہازوں کی انتہائی زیادہ کمی ہے کتنی زیادہ دیر سے رشیہ اس جہاز کو تیار کر رہا ہے لیکن ابھی تک اس ایسیو فیفٹی سیون جہاز کی فل فلیچ پروڈکشن رشیہ نے سٹارٹ نہیں کی کسی سال چھ جہاز تیار کرتا ہے کسی سال بارہ جہاز تیار کرتا ہے اس سال ان کا کہنی ہے کہ ہم بیس جہاز اس طرح کے تیار کریں گے اب کے دوسری طرف امریکنز ایک سال کے اندر ڈیڑھ سو کے قریب یہ ایف تھرٹی فائب جہاز تیار کرتے ہیں چائنہ کے بارے میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اس کا جو فیفٹ جنریشن کا جہاز ہے وہ ایک سال میں سو کے قریب تیار کرتا ہے تو رشیہ جو اب بھی بیس جہازوں تک نہیں پہنچا اس میں سے بھی ایک جہاز جو اکرینیانز نے تباہ کر دیا رشیہ کے لئے انتہائی دیادہ شرمندگی کی بات ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سیو فیفٹی سیون جہاز کا پہلا کومبیٹ لاؤس ہے اب ہوا کچھ یوں پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ رشیہ کے اندر یکرین کی سرحد کے نزدیک ایک ائر بیس ہے اکتوب نسک اس کا نام ہے وہ جگہ کا نام ہے اور وہاں پہ یکرینیانز نے ڈرون سٹرائکس کی ہیں یکرین کی ڈرون سٹرائکس جو ہیں وہ تو موسکو تک بھی جاتی ہیں اب اس ائر بیس کے اوپر یکرینیانز نے ڈرون سٹرائکس کر دی ہیں اور وہاں پہ اس ڈرون سٹرائکس کو رشیہ نے روکنے کی کوشش کی بلکہ روکنے میں کچھ کامیاب بھی رہے لیکن تین ڈرونز اس ائر بیس تک پہنچ گئے اور اس ائر بیس کے اوپر جا کے ان تین ڈرونز نے اس ایک ایسیو فیفٹی سیون جہاز کو نشانہ بنایا اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسیو فیفٹی سیون جہاز اب ڈیمیج ہو چکا ہے اس کی اسیسمنٹ جاری ہے کہ کیا یہ جو ڈیمیج ایسیو فیفٹی سیون جہاز ہے اس کو دوبارہ رپیئر کیا جا سکتا ہے یا نہیں اگر تو کیا جا سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے یہ فلائیبل حالت میں آجے گا لیکن اگر اس کو رپیئر نہیں کیا جا سکتا تو آپ کہہ لیں کہ یہ ایسیو فیفٹی سیون کا پہلا کومبیٹ لاؤس ہوگا اور وہ بھی زمین کے اوپر ہی ہوا کے اندر ابھی اس کو کسی نے بھی نہیں گرہا زمین کے اوپر ہی یکرینین نے اس کو تباہ کر دیا انتہائی شرمنگی کی بات ہوتی ہے کسی بھی ائر فورس کے لیے کہ جب اس کے فائیڈر جیٹس زمین کے اوپر ہی تباہ کر دیے جائیں بہرحال رشیہ کی طرف سے بھی یہ ایڈمیٹ کر لیا گیا ہے کہ ہماری ائر بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس کی کچھ سیٹلائٹ کی تصاویر جو ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں کہ سات جون کو جو اس بیس کے اوپر حالات تھے اور اس کے بعد آٹھ جون کو جب حملہ ہو چکا تھا تو تب اس ائر بیس کے اوپر کیا حالات بنیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایسیو فیفٹی سیون جہاز ایک ہینگر ٹائپ کی جگہ کے اندر ہے یہ کوئی پروپر کانکریٹ کا ہینگر نہیں ہے جس میں رشیہ نے اس کو رکھا ہو بلکہ یہ ایک جنگلہ ٹائپ سا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر رشیہ نے اپنا یہ فیب جنریشن والا ایسیو فیفٹی سیون جہاز رکھا ہوا ہے سب سے پہلے تو اس ائر بیس کے اوپر جو کہ سرحد کے نزدیک ہے یوکرینین بورڈر کے نزدیک ہے رشیہ کو ان ڈرون اٹیکس کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا اور ڈرون کو گرانے کے لیے پروپر اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے تھے اور کیے بھی ہوں گے رشیہ نے لیکن پھر بھی تین روز نے رشیہ کے جو ڈیفنسز تھے ان کو توڑا اور بیس تک پہنچ گئے نہ صرف بیس تک پہنچ گئے بلکہ اس ایسیو فیفٹی سیون جہاز تک پہنچ گئے اور اس کو نقصان پہنچا دیا اب ایک کانکریٹ کا ہنگر بنانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کا جو نقصان ہے وہ ایک فیب جنریشن کے فائٹر جڈ کا ہو رہا ہے اور وہ بھی اس فیب جنریشن کے فائٹر جڈ کا جو آلریڈی آپ کے پاس بہت کم نمبروں کے اندر موجود ہیں تو یہ رشیہ کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے اور آئی بلیو کہ اس کے جو ذمہ داران ہوں گے ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی کہ آپ نے ایک ایسیو فیفٹی سیون جہاز جنگلہ نمہ ہنگر کے اندر رکھا ہے جس کو آسانی سے کوئی بھی کامیقاضی ڈرون جو ہے وہ پینیٹریٹ کر سکتا ہے ایسیو فیفٹی سیون ایک ایڈوانس فائٹر جیٹ ہے دو انجن والا جہاز ہے سنگل سیٹ ائرکرافٹ ہے اور مختلف قسم کے مشن جو ہیں وہ پرفارم کر سکتا ہے اے ٹو ائر مشنز اے ٹو گراؤنڈ مشنز اگر اس کے اوپر آنے والے دنوں میں ریشیانز میری ٹائم رول کے لیے کوئی انٹیشپ میزائلز بھی انٹیگریٹ کر لیتے ہیں تو یہ دشمن کے بہری جہازوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوگا سٹیلس کیپیبلیٹیز کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ریڈار کروس سیکشن ہے وہ کافی زیادہ قویسچنیبل ہے لیکن پھر بھی ریشیہ کا یہ موسٹ ایڈوانس فائٹر جیٹ ہے اور اسی کی آپ اگر حفاظت نہیں کر سکتے زمین کے اوپر تو پھر آپ ڈیزرب کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوں تو یہ ایک ایسیو فیفٹی سیون جہاز کے بارے میں اپڈیٹ تھی کہ اس کا پہلا کومبیٹ لاس جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے